ہم نے یہ تو دیکھا کہ اچھا لنک کیا ہوتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میں آپ سے ان اچھے لنکس کو حاصل کرنے کے لیے بھی بات کروں کہ کس طرح سے آپ وہ اچھے لنکس حاصل کر سکتے ہیں اب یہ لنک کے ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ کرتے رہنے میں آپ کو سیکھنے کو ملے گا آپ مزید پڑھیں گے مزید ریسرچ کریں گے تو یہ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اب بھی ہم اس دس پندرہ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو یہ کر کے بتا نہیں سکتے جو چیز دنوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بڑی کلیرلی بتا سکتا ہوں جو آپ کو کافی ہیلپ کریں گی اور آپ جب اس کو پریکٹس کریں گے تو آپ کے لئے وہ بہتر ثابت ہوگی سب سے پہلے چیز کہ آپ جب لنکس اچھے لے سکتے ہیں اب سب سے پہلے کانٹینٹ بیس لنکس سب سے اچھے لنکس یہی ہیں کہ آپ کا کانٹینٹ اتنا اچھا ہو کہ لوگ خود با خود آپ کو لنک کرنا شروع کریں اس میں کچھ اگزیمپلز ہیں جیسے کہ آپ انفوگرافک بنا سکتے ہیں آپ ڈیٹا کا کوئی چارٹ بنا سکتے ہیں آپ وائٹ پیپر یا ہاو ٹو گائیڈ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ویڈیو یا دوسری کوئی امیجز آپ بنا کے لگا سکتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ کانٹینٹ اچھا لگے گا اور جب بھی کسی کو ریفر کرنا ہے وہ آپ کو ریفر کریں گے یہ ایک طرح کا کانٹینٹ مارکننگ میں فال کرتا ہے اور ہم نے اس کو ذکر کیا تھا پہلے کہ اگر آپ ان ماؤنڈ مارکننگ تھوڑا سمجھیں تو یہ چیز اس میں ریلیٹڈ ہے اس میں ہم مزید بات کریں گے دوسری چیز گیسٹ بلوگنگ ہے گیسٹ بلوگنگ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ آپ کس طرح سے کسی اور کی ویب سیٹ پر جا کے اپنے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی پالیسی کوئی غلط آئی ہے جو آپ کے بزنس کو یا آپ جیسے بزنسز کو ہرٹ کر سکتی ہے آپ اس پر اپنا اپینین دیں اخباروں سے بات کریں ان کی ویب سیٹ پر جا کے آرٹیکل لکھیں اور فوٹر میں اپنا سگنیچر لکھیں نام کے ساتھ اپنی ایمیل کو لنک دیں اور اس کے کوشش کریں کہ عدد سے رینکنگ کریں یہ گیسٹ بلوگنگ کی ایک ٹائپ ہے لیکن اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیلڈ میں کچھ بلوگز ہیں جو اچھے چل رہے ہیں آپ ان سے بات کر کے ان سے بارٹر کر سکتے ہیں کہ میں آپ کے لئے کانٹینٹ فری میں لکھوں گا آپ مجھے لنکس فری میں دیں گے تو آپ ان کے لئے کانٹینٹ لکھتے رہیں وقتن فوقتن اور آپ کو لنکس دیتے رہیں گے تو گیسٹ بلوگنگ بھی ایک اچھی ٹائپس میں سے لنک بلڈنگ کی ٹائپس میں سے ایک کیٹیگری سمجھ جاتی ہے گوگل اس کو پسند کرتا ہے آپ محنت کرتے ہیں کانٹینٹ کرنے کے لئے اس آڈینس کے لئے جو کسی اور کی ہوتی ہے لیکن اس کے گینچ آپ کو لنک ملتا ہے اور نہ صرف لنک ملتا ہے بلکہ ٹرافک بھی ملتی ہے اور اگر آپ ریلیونٹ ریپسٹ پر پر اس کو اپٹیمیس کریں گے تو آپ کو ٹرافک بھی اس میں سے ملے گی ایک اور چیز لنک بیٹنگ کے نام سے مشہور ہے ہوتا یہ کہ آپ اکثر آرٹیکل اتنے اچھے کرتے ہیں کانٹینٹ اتنا زبادست ہوتا ہے کہ صرف اور صرف وہ بنایا ہی آپ کو لنکس بلڈ کرنے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہو آپ نے کبھی سنا ہو ٹاپ فیفٹی پلیسز ٹو وزیٹ یا ٹاپ ٹین بکس ٹو ریڈ اگر آپ کو کافی ملتی ہوں گی جو اتنی زبادست ہوتی ہے کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کو شیئر کریں آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے لنک کریں اس کو لنک بیٹ بولتے ہیں آپ محنت کرتے ہیں ہزار دو ہزار ورڈز کا ایک آرٹیکل کرتے ہیں کچھ ٹاپ ٹین ٹاپ ٹوانٹی ٹاپ ٹھائٹی ففٹی آپ ایک لسٹ بناتے ہیں وہ اس قدر محنت کی ہوئی ہوتی ہے آپ نے کہ کوئی اور محنت کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے اور اگر کرے بھی تو وہ آپ کی کوپی کر رہا ہوگا کیونکہ آپ نے اس پرٹیکلر ٹاپک پہ اتنی ریسرچ کر لی ہے کہ آپ نے کچھ چھوڑا ہی نہیں بیچ ہے بجائے اس کے کہ کوئی آپ کا کانٹینٹ کو کوپی کرے وہ آپ کی کانٹینٹ کو لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لنک بیلڈنگ آپ کو مفت میں لنک مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے کانٹینٹ بہت اچھا لکھا اور آپ کو لنکس لوگ خدا کے دیں گے آپ کو خود اپنے بروکس پر لنک لگائیں گے اور آپ کو مزید ان کو جا کے ان سے بات نہیں کرنی پڑے گی کہ میرا لنک لگاؤں آٹریچ نہیں کرنا پڑے گا یہ نیچرل لنکس اکا آٹومیٹکلی کریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے شرط یہ ہے کہ آپ اپنے کانٹینٹ کے اوپر فوکس کریں گے ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہم کرتے ہیں مطلب میں نے اپنے بیجنس کے ساتھ اڈاپٹ کی ہے جو آپ کو شاید کہیں دیکھنے ہیں ملے اس کو میں سگنیچرل لنکس بولتا ہوں ہم چونکہ میں دیچرل مارگنگ پاکستان کے لئے آپ سے ایجنسی رن کرتا ہوں اس میں ہم ویب سیٹ ڈیولپ بھی کرتے ہیں ڈیزائن بھی کرتے ہیں ہم جن کلائنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کلائنٹس کی ویب سیٹ کے فوٹر میں ہم اپنے لنکس ایزا سگنیچرل لگاتے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری ویب سیٹ کے فوٹر میں لوگو لگا ہوگا جس نے وہ ویب سیٹ بنائی ہوتی ہے developed by maintained by یا ایسا کہ کچھ نہ کچھ tag line لگی بھی ہوتی ہے ہم لوگ لوگوں کی جگہ ہم صرف text links لگاتے ہیں icon لگا سکتے ہیں لیکن وہ icon کا فائدہ نہیں ہے text link کا فائدہ یہ ہے کہ google جب اس ویب سیٹ کو پڑے گا read کرے گا کہ وہ اس کے links follow کرے گا اور ہماری ویب سیٹ کے اوپر link لے کے جائے گا تو اس ویب سیٹ کے فوٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ web development by ڈیشن مارگنگ پاکستان ایک link لگا ہوا ہے یہ ہماری ویب سیٹ ہے data میں نے blur کیا ہے تاکہ اس کی privacy رہے لیکن اگر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹر میں web development کو hyperlink کیا ہوا ہے اور ڈیشن مارگنگ پاکستان کو hyperlink کیا ہوا ہے تو یہ web development ہمارا web development کے پیج پر لنک ہوا ہوا ہے اب آپ کو یہ بات understand کرنی ہے کہ میں نے web development کی ورڈ کو web development کے پیج پر لنک کیا web development کے پیج پر لنک کیا اس لیے کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی web development سرچ کرے وہ میرا web development کا پیج دیکھے کیونکہ میں نے اسی web development کے پیج پر web development کی ورڈ کے against SEO optimization یا on page optimization سب کچھ کیا ہوا ہے تو میں links بھی اسی کی ورڈ کے اور اسی پیج کے against بنا رہا ہوں میں ایسا نہیں کر رہا ہوں اور digital marketing پاکستان لکھ کر میں اس کو web development والے پیج پر لنک کروا دوں یا web development لکھ کر میں اس کو home page پر لنک کروا دوں تو digital marketing پاکستان میرا home page کا کی ورڈ ہے جس میں digital marketing پاکستان یا digital agency یا digital marketing agency پاکستان اسیتران کے کی ورڈ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو میری لیے بڑا suitable ہے کہ میں اپنی company کا نام یعنی اجنسی کا نام digital marketing پاکستان لکھتا ہوں اس کو لنک کرتا ہوں بیسیکلی وہ ہی میرا کی ورڈ ہے اور وہ ہی میری ڈومین ہے تو آٹومیٹکلی وہ لنک بلڈنگ ہو رہی ہے لیکن ساتھ مجھے اپورچونٹی تھی کہ میں نے web development services دیں تو میں وہ لہذا منشن کر سکتا تھا کہ میں نے web development کی ہے میں نے web development کو الگ لنک کیا اور digital marketing پاکستان کو الگ لنک کیا اس سے مجھے اس ویب سیٹ سے دو لنک ملے اب یہ فوریور لنکس ہیں جب تک میرا client رہے گا تب تک امید ہے کہ ہماری signature بھی رہے گا اور اگر client آپ کو نہیں تنگ کر رہا یا مطلب آپ کو client اتراز نہیں کرتا تو یہ لنکس ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں جب تک کہ آپ اس client سے کام کر رہے ہیں اور جتنا effort یہ client اپنی ویب سیٹ کی authority میں لگائے گا اس سارے کی value آپ کو transfer ہوتی رہے گی کیونکہ آپ نے یہ link earn کیا ہے اس طرح کے links google بڑے value کرتا ہے کیونکہ یہ آپ نے request کیے بغیر یا کسی سے مانگے بغیر آپ نے اپنی مہنی سے generate کیا ہوتے ہیں ایک آخری tip میں آپ جو آپ کو help کرتے ہیں اپنے competitors کے links لگانے نکالنے میں اگر آپ start کر رہے ہیں link building آپ client ہے یا آپ اس طرح tools paid subscription لے کر ان key ورڈ ان کی backlinks research کریں کہ انہوں نے کہاں کہاں links بنائے ہیں اگر انہوں نے وہاں links بنائے جہاں آپ بنا سکتے ہیں بلاغ پہ لنک لگایا جہاں پہ top 10 list میں ان کا نام شامل ہے آپ ان سے request کر کے tech کر رہے ہیں آپ اپنا نام ایڈ کروا سکتے ہیں کہ بھائی میں بھی ہمارے بھی اتنی profile ہے آپ کو شاید ہمارے بارے پھتا نہیں تھا لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں تو یہ آرٹیکل میں آپ اگر ہمارا نام بھی آئٹ کر لیں تو ہم آئی لیے آپ کے لئے ایک بہتر آرٹیکل ہو جائے گا اور ہمیں لنک ملے گا اگر وہ کنونس ہو جائیں تو ایک اچھی بات ہے لیکن اگر آپ لگتا ہے کہ اس آرٹیکل میں نہیں آسکتے تو آپ ٹھیک آرٹیکل پوش کر دیں اب آپ کو یہ بات چل گیا کہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کمپیٹر نے بھی سجیسٹ کیا تھا اس کو اب آپ ایک اچھا ٹاپک محنت کر کر آپ کو کونٹینٹ آفر کریں گے وہ آپ کو آلاؤ کرے گا پبلش کرنے پہ اور آپ کو ایک لنک مل جائے جیسے آپ نے کمپیٹر نے لیا تھا کمپیٹر لنک اگر آپ ریسرچ کریں گے آپ کافی لنک اپنے کمپیٹر کے مل جائیں گے اور یہ ایک اچھی سٹریٹیجی اس طرح سے کلائی جاتی ہے کہ آپ کو پول مل جاتا لیکن کریں اور اس پہ انویسٹ کریں تاکہ آپ کمپیٹر آپ کو بیٹ نہ کر سکے اور آپ ہمیں کمپیٹر کو بیٹ کرتے چلے جائیں موسیقی